السلام علیکم جی ہمارا آج کا ٹاپک ہونے والا ہے مینیپولیشن مینیپولیشن کے لیے ہم لوگ یویلی ایک اور ورڈ بھی یوز کرتے ہیں تھرسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا ہم لوگ ہائی ویلاؤسٹی تھرسٹ کا یوز کرتے ہیں تو مینیپولیشن کے بارے میں ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ اگر کوئی سکلڈ پرسن اس سے پرفارم کرتا ہے تو اس کی افیکٹیونس بہت زیادہ ہے لیکن اگر کوئی نیو بندہ پرفارم کرتا ہے تو اس میں رسک آف انجری بھی بہت زیادہ ہے تو اس سے آسان نہیں لینا اگر کوئی اچھا بندہ پرفارم کرے گا تو بہت اچھے افیکٹس آئیں گے اگر کوئی نیو لیول کا بندہ جو ہے وہ ایکسپیرینس چھو کر آئے گا تو کوئی رسک آف انجری بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی انڈیکیشن اور کانٹر انڈیکیشن بتا ہونی چاہیں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا سیف کھیلیں تھوڑا سا سیف لے کے جائیں پیشنٹ کو اور ہماری جو ٹریٹمنٹ کی ریزلٹس ہیں وہ اچھے ہیں پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس منپولیشن ٹیکنیک منپولیشن ٹیکنیک میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کی ٹیکنیک ساتھ جاتی ہیں کچھ تھرسٹ ایسے ہوتے ہیں جو لینئر تھرسٹ ہوتے ہیں اور کچھ تھرسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس روٹیٹری تھرسٹ آپ لوگوں نے ایک سر دیکھا ہوگا آج کل ٹو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ہوئے کے منپولیشنز کا اور اس میں جو ہے وہ کچھ منپولیشنز ایسی ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ کو سائیڈ لائنگ میں لٹایا جاتا ہے اور سرڈنلی اس کی جو لو بیک اپس کو ایک تھرسٹ دیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے روٹیٹری تھرسٹ سمٹائمز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیک کو نیو روٹیٹ کر کے اور ایک تھرسٹ دیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے روٹیٹری تھرسٹ لینئر تھرسٹ بسی کلی کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اس کی بھی اگر میں کوشش کروں گی کوئی پکچر ایڈ کر دوں تو لینئر تھرسٹ میں ہم لوگ کوئی روٹیٹری موومنٹ نہیں کراتے صرف سپائن کو سیدھا ڈریکٹ رکھ کے یا کسی بھی جوائنٹ کو سیدھا ڈریکٹ رکھ کے جو ہے وہ ہم لوگ تھرسٹ دے دیتے ہیں اب لینئر تھرسٹ کے بارے میں ہماری بک کو ہمیں بتا رہی ہیں کہ لینئر تھرسٹ جو ہے وہ ڈیفکلٹ ہے پر فارم کرنا اس کمپیر ٹو روٹیٹری ٹیکنیک اور اگر دیکھا جائے تو جو ہمیں پاس لینئر ٹیکنیک ہے یہ کمپیرٹیولی سیف سائٹ پہ ہے یعنی لینئر میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گی پکچر ایڈ کر دوں لینئر میں جو ہے نا وہ باڈی کو روٹیشن نہیں کرائی جاتی جو روٹیٹری ٹیکنیکس ہوتی ہیں کوائٹ ایزی ہوتی ہیں لیکن اس میں پیشنٹ کی انجری کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں خاص کر اگر روٹیٹری مینپولیشن ہم اپس کرنیو ورٹیبرل ریجن یعنی یہ جو فرسٹ ہمارا سروائیکل کا ریجن ہے اس میں اگر پرفارم کی جائے ورٹیبرل ریجن نے پرفارم کی جائے تو یہ کوائٹ رسکی ہوتی ہے اور لینئر تھرسٹ ٹیکنیک ہماری جو لینئر تھرسٹ ٹیکنیک ہوتی ہیں وہ بلکل ایسے ہی سیف ہوتی ہیں ان جسے ٹیکن پر میرے ریجن ہماری ریجن ڈیریکشن پر آئندہ ہیں کچھ لائیڈڈی ڈیریکشن رو�ید فرسٹ ٹیکنیک ہے ہماری پاس ہے آیار ہی بات جو میں آپ کو میں بتائی ہے کہ مانپولیشن میں کھائی ویلاسیتی اس موال امپلیٹیوڈ کی موویمینٹ ہے اور اس میں ہم اپنے پیشن کو پوزیشنگ اس کی ہوتی ہے جوائنٹ کی پوزیشنگ ہوتی ہے ایکچوال رسٹنگ پوزیشن میں اور ہم پیشن کو سرڈن تھرسٹ اپلائے کرتے ہیں کوئک موبیلیزیشن اپلائے کرتے ہیں جو بھی اس جوائنٹ کے لیے جس سے جوائنٹ ایزی ہو جاتا ہے اور جوائنٹ میں ایک افیکٹیف سپریشن آجاتی ہے اور جوائنٹ کی گلائیڈی مومنٹ بھی سٹور ہو جاتی ہے یعنی سمٹیمز ہم لوگ تھرسٹ اپ پر فارم کرتے کہ جوائنٹ میں لوکنگ ہو گئی ہو تو ہم لوگ جب اس کو ان لوک کرنے کے لیے سرڈن تھرسٹ دیتے ہیں تو جوائنٹ ایزی فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے اوکی جی ہمارے پاس ایک کومن مسکنسپشن ہے مینوال تھرپیس میں وہ یہ ہے کہ منپولیشن is a continuation of stretch mobilization انہیں لگتا ہے کہ جو منپولیشن ہے وہ stretch mobilization کی ہی continuation ہے جبکہ ایسا نہیں ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تھرپیسٹ سب سے پہلے تو کنفرم کرتا ہے پیشنٹ کی رینج آف موشن کو کیا پیشنٹ سیفلی سرڈن تھرسٹ آل ریٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں سب سے پہلے پیشنٹ کو stretch mobilization تک لے کر جاتا ہے اور جب stretch mobilization تک لے جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتے کہ ٹھیک ہے پیشنٹ بیئر کر سکتا ہے تو دن وہ سرڈن تھرسٹ اپلائے کر دیتا ہے ہمارے پاس manipulation کے لئے تو یہ اس کی continuation تو نہ ہوئی وہ جب اس کو stretch mobilization تک لے کے جاتا ہے پھر اس کو release کرتا ہے دوبارہ grade 2 رینج میں آتا ہے اور پھر وہاں سے سرڈن جو ہے وہ movement اپلائے کرتا ہے اوکے جوی اگر ہم لوگ اپنے پیشنٹ پر low force manipulation پر فارم کرتے ہیں لیکن وہ successful نہیں رہتی تو پرکٹیشنر کو ایسا نہیں کرنا کہ وہ پہلے low force کے ساتھ manipulation successful نہیں ہوئی تو وہ زیادہ force والی use کر لے یہ چیز بالکل نہیں کرنی بلکہ اس کی بجائے انہیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ وہ پہلے پیشنٹ کو relaxation stretch mobilization پر فارم کرائے جب پیشنٹ اس قابل ہو جائے جب اس کی باڈی اس قابل ہو جائے یا ہمیں فیل آئے کہ اب وہ low force manipulation bear کر سکتا ہے تو تب وہ suitable time ہے جب ہم لوگ low force کے ساتھ manipulation try کریں یعنی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ low force کے ساتھ نہیں تو ہم high کے ساتھ try کرنے شاید پھر ہو جائے یہ بالکل غلط طریقہ ہے ہمیں پہلے relaxation mobilization یا stretch mobilization کی طرف جانے پھر اگر الاو کرے گا تو پھر ہم نے پرفارم کرنی ہے